اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھیں دیو سورنٹس آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو CS601 کی فائنٹم کی پریپریشن کرواؤں گا ایک ہی لیکچر ہوگا اسی کے اندر ہم لوگ پورا فائنٹم کی پریپریشن کریں گے جتنے بھی امپورٹن ٹاپکس ہیں جو امپورٹن شورٹ قیسٹن ہے آپ کے وہ سارے کے سارے ایک تمہیں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے اس کو ابھی تک نہیں ووچ کیا تو جلدی سے جا کے اس کو ووچ کر لیں اور اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی چیزیں بتاتا رہوں بڑھ ڈیٹیل کے اندر میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے تو آپ یہ ویڈیو لازمی ووچ کر لیجئے گا چلی چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو اس کے اوپر آپ کائنڈ لیجائے وہ زیادہ زیادہ لائک کریے گا زیادہ زیادہ کمنٹ کریے گا اور زیادہ شیئرنگ کریے گا کیونکہ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر اچھی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اسی طرح جیسے یہ ایک لونگ لیکچے ہوگا جس کے اندر ایک ہی لیکچے میں پرپریشن کروانے والا ہوں اور ساتھ میں اپنے نوٹس جا ہے وہ ہینڈ میں نوٹس پروائیڈ کرنے والا ہوں اسی طرح پھر میں اور بکس کے لئے بناوں گا اگر آپ کا رسپونس اچھا ہوگا تو اگر آپ کا رسپونس اچھا نہیں ہوگا پھر میں اس کے اوپر اس طرح کی اگین ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گا اپنے چینل کے اوپر تو بسکلی میرے پیڈ لیکچے ہیں بھر یہ میں اب آپ لوگ لیے ایک بار پری اپلوڈ کر رہا ہوں میں دیکھنے چاہتا ہوں آپ کس طرح کا رسپونس کرتے ہیں مجھے اگر میرے رسپونس اچھا ہوا تو انشاءاللہ ہر بک کا میں اس طرح کا لیکچر اپلوڈ کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہاں پہ دیکھیں یہ جو سارے ہینڈ آؤٹس ہیں لیکچر نمبر کہہ لیں کہ ون ٹونٹی سا ایسنگ سو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ون ٹونٹی فور سے میرے خال سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر اکلی مجھے مڈیول یاد نہیں ہے مطلب جہاں سے آپ کا فانٹم سٹارٹ ہو رہا ہے میں نے وہاں سے یہ نوٹس کو رائٹ کیا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس میں پتا ہوں چاہیے اسی موڈل کا اسی موڈل کے اندر بیسکلی سیون لیئرز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس انکی اپسولیشن کا میں پتا ہوں چاہیے اس کے بعد یہ لیئرز کیا کام کرتی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں رائٹ کر دی ہیں جیسے اپلیکیشن لیئر کیا کام کرتی ہے اپلیکیشن لیئر کا کام کیا ہوتا ہے اپلیکیشن لیئر ہمارے پاس کیا کام کرتی ہے یہ انٹرفیس پروائیڈ کرتی ہے یوزر کو اس بعد یہ پریزنٹیشن لیئر آ جاتی ہے جو کہ ڈیٹا پرزنٹ کرتی ہے پھر یہ سیشن لیئر آ جاتی ہے جو کہ فریم پروائیڈ کرتی ہے فورمٹ پروائیڈ کرتی ہے کسی بھی ڈیٹا کا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ transport layer آج جاتی ہے اس کا میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے convert کرتی ہے large amount of data کو آپ کو پتہ ہے data جو ہوتا ہے وہ sender سے receiver تک ایک packet کی فارم میں transmit ہوتا ہے بسیقل ہم جس packet کو divide کر دیتے ہیں چھوٹوٹے frames کے اندر تو اسے بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں segment کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگے network network layer کیا کرتی ہے network layer ہمارے پاس assign کرتی ہے source اور destination کو ایک IP address یہاں پہ آپ لوگ IP ساتھ address لکھ لیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو IP ساتھ address لکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ d اب d ہمارے پاس کیا data link layer data link layer کیا کرتی ہے data link layer بسیقلی پہلے تو کیا کرتی ہے data کو error free کرتی ہے اس کے اندر data کو flow of control ہوتا ہے error free data کو کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا جاتا ہے اس کے بعد data کے اوپر ایک layer چڑھائی جاتی ہے کھول چڑھائی جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں header ٹھیک ہے اب اس header جو ہوتا ہے وہ point out کر رہا ہوتا ہے آپ نے data کہاں سے لے کر کونس data کونسا frame آپ نے کس طرح send کرنا ہے اس کی segment کی sequence کیا بنے گی سارے کسارا یہ frame جو بتا رہے ہوتے ہیں جو پی ہوتا ہے ہمارے پاس جو یعنی کہ ہمارے پاس physical layer ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کہہ جاتا ہے data کو آپ کو پتا ہے کہ جب transmit کرنا ہوتا ہے تب ہم bit کی فارم میں transmit کرتے ہیں تو یہ just data کو bit کی فارم میں convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے آئی ہو سو کہ آپ کو اس چیز کی سامجھ آگے گی اگر کس چیز کی سامجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کو last week comment section میں comment کرے گا اس کے لئے آپ مجھے website پہ message کر سکتے ہیں اگر آپ کو کس چیز کی سامجھ نہیں آتی تو اب ہمارے پاس آگے جو پہلا topic ہے data link layer کا data link layer کے اندر ہمارے پاس کیا ہے data link layer basically ایک ایسی layer ہوتی ہے جو کہ responsible ہوتی ہے node to node communication کے یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے data link layer is a layer responsible for node to node delivery of message یہ مطلب ایک ایسی layer ہے جو کہ responsible ہوتی ہے اس چیز کی کہ آپ نے node سے node communication کروانی ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بنا کر دکھاتا تھا نہ فرض کریں گا ہمارے پاس یہ ایک node ہے تو یہ ایک node ہے اور یہ ہمارے پاس یہ node ہے ٹھیک ہے یہ جو ساری nodes ہیں یہ پہلے اس node سے اس node پہ جائے گا پھر اس node سے اس node پہ message جائے گا یہ اس چیز کے لئے یہ responsible ہوتی ہے آپ کی data link layer اسے بعد میں نے یہاں پہ اس کو shortcut کے لئے بھی لکھا ہوا ہے اور یہ جو جتنے بھی nodes ہوں گے اس کے اندر آپ وہ kindly لازم پڑھ لیجے گا کہ node سے یہاں پہ بہت ساری امپورنڈ ہیں جتنے بھی نہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ node کیا ہے کہ data link layer is the second layer of the 7 OSI model of the computer networking یہاں پہ جو میں نے computer networking کی diagram آپ کو دکھائی ہے اس کا یہ second ہمارے پاس یہ layer بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آگئے node کیا ہوتے اور link کیا ہوتے ہیں basically آپ کے ایک network کے اندر جو چھوٹے چھوٹا point ہوتا ہے smallest point ہوتا ہے اس کے بعد آگئے link ایسا point جو دو links کو بیٹا جوڑتا ہے connect کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگئے جی host کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ میں نے endpoints بنائے ہوئے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پہلے endpoints کو یہاں پہ دیکھیں جی چار points ہیں یہاں پہ چار node efforts کر لیں تو جو پہلی اور آخری node کو جو چیز جوڑے گی اسے ہم کیا کہیں گے host کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس data link layer کی services آگئے ہیں یہ بیسکلی میں نے آپ کو جو ہے پیٹی سلائیڈز ہیں انہی پیٹی سلائیڈز سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں ساری کی ساری چیزیں بھی important چیزیں تھیں تو آپ اگر یہ چیز یہ notes کر لیتے ہیں آپ کو اور کچھ بھی کنیک دوت نہیں پڑے گی data link layer provide the following services اب data link layer کی services آگئے ہیں data link کونسی services provide کرتا ہے data link کونسی services provide کرتا ہے پہلے framing کرتا ہے flow control کرتا ہے error control کرتا ہے اور congestion control کرتا ہے framing کیا ہوتا ہے framing basically میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ data کو convert کر دیتا ہے large amount of data کو convert کر دیتا ہے small frames کے اندر frame کیا ہوتا ہے primary service data link layer کی اب اس کے اندر ہم دو process کی basically بات کرتے ہیں ایک encapsulation اور decapsulation process اب encapsulation کے اندر کیا ہوتا ہے encapsulation کے اندر ہم لوگ large amount of packet کو divide کر دیتے ہیں multiple frames کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں header jab attach کر دیتے ہیں ساتھ میں اور یہاں پہ وہ لکھا ہوئے کہ آپ کو پتے جو data ہے وہ stream کی صفحہ بھی ہوتا ہے bit کی form میں transmit ہوتی ہے data link layer is also added a header on each frame میں نے ابھی جیسے بھی start میں بتا دیئے تھا ایک frame جہاں ہم attach کر دیتے ہیں سو یہ ایک header جہاں attach کر دیتے ہیں frame کے ساتھ اور جب data receive ہوتا ہے receiver کو تو اس کو decapsulate کر لیتا ہے مطلب multiple frames کو آپس میں ملا کے merge کر کے تو وہ اس کا single package ہے وہ بنا لیتا ہے اس میں سے اس کے بعد آگے flow control basically sender سے لے کے receiver کے درمیان جب data transmit ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک flow میں transmit ہو رہا ہوتا ہے اس flow کو basically جو control کرتی ہے چیزے سے ہم کرتے ہیں flow control اس کے بعد آگے error control error control ایک ایسی تقنیق ہے جس کے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں پہلے error کو reduct کرتے ہیں کہ کہاں پہ error ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو error کی correction کرتے ہیں مطلب ایک statement کے اندر کتنے errors ہیں پہلے ہم وہ گنتے ہیں پھر کہاں کہاں پہ error ہے کس کس line پہ error ہے ہم وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو correct کرتے ہیں اس کے بعد آگے congestion control congestion control ایک ایسا mechanism ہے جس کے ذریعے data کو interک کرواتے ہیں اپنے network کے اندر کے کتنی amount میں ہمارے پاس network کے اندر برداشت ہے مطلب ہم فرض کریں کہتے ہیں یار اسے بندے چار ایم بی نیٹ لگا رہے ہیں تو اس میں minimum اس کی ability ہوگی کہ اتنے ایم بی تک آپ کو speed نکال کے دے سکتا ہے اسی طرح ہر نیٹرو کا ایک criteria ہوتا ہے boundary ہوتی ہے تو basically ہم اس boundary کے اس کے اندر تیٹا انٹرکر آتے ہیں congestion control آگے ہمارے پاس آگے there are two types of dll مطلب data link لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک سائٹ سے ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ان کی one to one communication ہو رہی ہوتا ہے کوئی تیسرا بندہ ان کے درمیان involve نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو point to point protocol ہم یہاں پہ پی to پی لنک بھی بولتے ہیں اور یہ کافی اس کو آپ لازمی کر لیں جب اس کو بڑک لنک ایک ایسا لنک ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے آپ کی دو یا دو سے زیادہ نورز پاپس میں اور یہ help out کرتا ہے آپ کو ہر نورز تک پہنچانے میں مثال کی طور پہ میں یہاں ایک فرضی سی ڈائیگرام بنا دکھائی تو ہر ایک نورز تک پہنچے گا یہ میسیج سی ہر ایک نورز تک پہنچے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ترانسمنٹ ہوگا جس کو ہم فائنل ترانسمنٹ کرنا چاہتے یہاں پہ چیز لکھی ہوئے بڑک لنک بڑک نورز نورز اینڈ سوڈ بڑک نورز ترانسمنٹ مطلب جتنی بھی نورز اندر ادر نورز ہوں گی ان کو بھی وہی سیم نورز ہوں گا جو ہم نورز ایک سب لیئر دل 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 کس لیئر کون سی ہوتی دل 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 کنٹرول ہوتی وہ صرف ڈوڈ کس لنک کو ہی سپورٹ کرتی ہے اس کے لگی ڈر جو سورس اور ریسیشن کا جو آئی پی ہے اس کے درمیان ہم ایک لنک لگا دیں گے جس کے لئے سے ہم کیا کریں گے ڈیٹا کو سکسیسولی ٹرانسمنٹ کر پائیں گے اب اس کے لئے میں ہم بسیقلی دو پراسس یوز کرتے ہیں انکیپسولیشن کا اور ڈیکیپسولیشن پراسس جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر کے اندر ہم نے پڑا تھا اب ڈیٹا لنک لیئر کے اندر ہم جیسے پڑا تھا انکیپسولیشن کیا کرتا ہے ایک پیکٹ کو ملٹیبل فریمز کے اندر کنورٹ کرتا ہے پھر ان فریمز کو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہیڈر ان کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر فریم کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے جب ریسیور کے پاس وہ ریسیو ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی سیکوز بنا لیتا ہے اور پھر ڈیٹا کو دیکیپسولیٹ کرتا ہے مطلب کہ ملٹیبل فریمز کو کمبائن کر لیتا ہے ایک سنگل پیکٹ کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں وہی رائٹ ہیں آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آگے ٹائپس آف اٹریسی ٹوپک نمبر ون تیٹی ون آگئے آپ کے پاس اب یہاں پہ مارے پاس تین طرح کے اٹریسیز ہوتے ہیں ایک یونیک کاسٹ ایک ملٹی کاسٹ ایک بروڈ کاسٹ اب یہاں پہ یونیک کاسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ملٹی کاسٹ Priest ایک سینڈر ہوتا ہے بھی کافی ہو سکتے ہیں ہے اور مجھے یہاں پہ جیسے میں بھی اب آپ کو start میں سمجھہیا ہے بھی تھا کہ اس کے اندر centre کیا کرتا ہے جب data send کرتا ہے تو وہ ہر نوٹ کو ترانسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ broadcast transmission ہوتی ہے اب اسے کے لئے ہم اس کو group transmission بھی بولتے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا نہیں میں نے یہاں پہ نہیں لکھا بھی بیٹے سے ہم group transmission بھی بولتے ہیں یہاں پہ ایک center ہوتا ہے اور multiple receivers ہوتی ہیں اس کا باغہ ہے address resolution protocol اب اس کی جیسا آپ definition کر لیجئے غزہ جان ایسا پروٹکول کی اور آپ کو یہ پتاؤں چھے کہ aw جو تا کہ ویسا پروٹکول جب کا مطلب کیا کہ ریکویس کرتا ہے معافی نہجم ساتھ اسے گگر آج نوٹت میں لی اہمم کہا یہ نوٹ nerd ہم نے لئی چک کو جب یہ data transmit کرے گا تو یہ ڈھونڈے گا اس کا link ڈھونڈے گا اس کا address ڈھونڈے گا اس کا transfer ڈھونڈے گا data ہر ایک node تک جائے گا لیکن جونسی node match ہوگی اس کے ساتھ پھر وہ directly اسی کے ساتھ data transmit کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے نا پھر اب وہ جب data کو واپس میں send کرنا ہوگا تب وہ کیا کرے گا ہر ایک node کو check نہیں کرے گا کہ node پہلے ہی match ہو چکی ہے تو وہ directly data کو transmit کر دے گا سم کرتے ہیں کہ جب ARP request send کرتا ہے تو وہ broadcast send کرتا ہے اور جب وہ reply کرتا ہے تو وہ unique ask reply کرتا ہے ملہب single reply کرتا ہے one to one communication جیسے ہیں یہ آپ کو پہلے ہی بتا آتی گیا یہاں پہ یہ ARP کے operations آ گئے ہیں آپ یہ کرنا چاہیے تو کر لینے ذرہ زیادہ important نہیں ہے آپ کو ان کا stand for آنا چاہیے karp stand for resolution protocol caching کیا ہوتا ہے اب اس کے اندر caching کیا ہوتا ہے caching کا مطلب ہوتا ہے data storing center جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا center تو یہ basically server ہے جہاں پہ آپ کو سارے کے ساتھ data کیا ہو رہتا ہے store ہوتا ہے the process of storing data in a caches card caching process اب آگے آگے تو ہیں بیٹر types of error اب types of error بیٹر دو طرح characters ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے single bit error اور ایک ہوتا ہے brush terror اب single bit error کے اندر کیا ہوتا ہے single bit error کے اندر ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے کہ صرف ایک bit یہ ہوتی ہے وہ zero سے one کے اندر convert ہوتی ہے یا one سے zero کے اندر convert ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ bits دے گئی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں صرف ایک bit جو چینج ہوئی ہے one سے zero کے اندر باقی سارے کے سارے bits as it is ہیں تو ہم کہیں گے single bit error اور جو بیٹر بیٹر ہوتا ہے اس کے اندر دو یا دو سے زیادہ bits change ہو رہی ہیں جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیٹر یہ چونج ہوئی یہ بیٹر یہ چینج ہوئی پھر یہ بیٹر چینج ہوئی یہ بیٹر چینج ہوئی اب یہاں پہ دیکھیں تین چار بیٹر جو چینج ہو رہی ہیں تو اس ہم کیا کہتے ہیں brush terror کہتے ہیں اب اگر number of impacted bits actually depend on to six مطلب کہ جب آپ کی bits ہے وہ impact کب ہوتی ہیں خراب کب ہوتی ہیں اس کی reasons کیا ہیں اب یہ وہاں پہ وہ reason بتا رہے ہیں کہ ایک تو پہلی reason کیا ہوتی ہے data rate جب آپ higher data rate cause of more bits impacted مطلب جب آپ higher amount data send کریں گے تب آپ کی کیا ہوگی bit corrupt ہوگی آپ کے data lost ہوگا یہاں کیا ہوگا duration of rate مطلب آپ نے duration of noise زیادہ کر لی ہے یہاں source of higher number is going to be impacted اب جب آپ noise زیادہ کر دیں گے data کی duration بہت زیادہ کر دیں گے تب بھی ہمارے پاس کیا ہوگا data corrupt ہوگا یہاں اس کی bits ضائع ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے redundancy redundancy کیا ہوتا ہے redundancy بیٹر ایک central concept ہوتا ہے کس چیز کا error کو detect کرنے کا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ error کو detect کرتے ہو error کو remove کرتے ہو correct کرتے ہو اس کی یہ سمجھل ایک process ہوتا ہے اس process کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک extra bit جو ہے وہ add کرتے ہیں اپنے data کے ساتھ اور اس کا فاملہ ہوتا ہے n is equal to k plus r میں نے یہاں پہ لکھنا بھول گیا تو آپ اس کو لکھ لیجئے گا n is equal to k plus r اس کا فاملہ ہوتا ہے کہتا ہے the presence of the redundant bit allowed the receiver to detect اور correct the corrupted bit اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے data کو یہاں پہ آپ check out کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی bit جہاں وہ corrupt ہوئی ہے اب آگے error detection error detection کیا ہوتا ہے error detection جو ہوتا ہے basically وہ کہتا ہے error detection is a simple while error correction is complex ظاہر ہے جی error detection جو ہوتی ہے بہت سیمپل ہوتی ہے جیسے امسال کی طور پر میں نے یہاں پہ چیک کیا جی یہ میرے پاس ایک paragraph ہے اگر تو اس کے اندر error ہے تو میں simply کہہ دوں گا yes اس کے اندر error ہے اگر اس کے اندر error نہیں ہے تو میں simply کہہ دوں گا no but مجھے اس میں یہ چیز کا گرز نہیں ہوگا کہ اس میں کتنے error ہیں کتنی bits corrupt ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں مطلب کتنی lines کے اندر error ہے اس سے مجھے کوئی گرز نہیں ہوگا error detection کے اندر لیکن error correction کے اندر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری exact number of bits corrupted ہیں اور ان کی location کہاں پہ ہے جہاں پہ وہ corrupted ہوئی ہیں اس کے پاس آگئے topic number 138 to 139 coding stream آگیا ہے coding stream ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں convolution coding ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس block coding ہوتی ہے convolution coding کے اندر ہمارے پاس کیا آگیا block coding آگیا ہے تو block coding اندر ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس block coding کے اندر وہی چیز ہے جو میں آپ کو redundant bit کی بات کر رہا تھا جو formula ہم یہاں پہ use کرتے ہیں وہ یہاں پہ actually use ہوتا ہے اب block coding اندر کیا ہوتا ہے block coding we divide our message into blocks each of them k bits are called data word اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ جب sender data send کرتا ہے تو وہ code word کے اندر send کرتا ہے اور جب receivers کو check کرتا ہے تب بھی وہ code word کے اندر check کرتا ہے اب یہاں پہ ہم سارے کے سارے جو block of message ہوتا ہے اس کو ہم convert کر دیتے ہیں equal کر دیتے ہیں k bits کے اوقر اور اسے ہم کہہ دیتے ہیں data word ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہتا ہے کہ here k means a certain number of bits then we add our redundant bit to each block to make the length of n is equal to k plus r کہتا ہے اب data کے message کی length ہم کیا کر دیتے ہیں is equal to کر دیتے ہیں n is equal to k plus r جو میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ ہمارے پاس resulting n bits جو ہوتی ہیں bits of block اسے ہم کہتے ہیں code word اب یہ جو basically formula اس کو میں آگے آپ پہ پروو کرتا ہوں یہاں پہ اس کی example ہاتے تو میں آپ کو یہاں پہ پروو کر کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کا بار کہتا ہے block coding کے اندر add detection کس طرح ہوتی ہے اب اس کے اندر بہتا دو conditions ہوتی ہیں ایک تو آپ کے پاس receiver کے پاس valid code word جائے اور دوسرا original code word has changed to invalid one اب وہ کہتا ہے کہ block coding کے اندر add کب retract ہوتا ہے مطلب conditions کون سی ہوتی ہیں جہاں پہ add detector ہو جاتا ہے کونس condition ایسے ہیں جس کے اوپر add detector نہیں ہوتا یہاں پہ اس کی example دی گئی ہے میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ اگر receiver کو یہ message display show ہوتا ہے 011 تو اب کیا کرے گا اب اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ 1 ہے یہ ہمارے پاس extra bit ہے وہ کیا کرے گا simply اس کو extract کر لے گا اور pass کیا کر دے گا 01 receiver کو pass کر دے گا but اگر ہمارے پاس یہ message ہے receiver کو جاتا ہے 000 تو یہ invalid code word ہے تو اب یہ کیا کرے گا اس کو corrupt کر دے گا discard کر دے گا اور یہ receiver کو نہیں دے گا اس کو reject کر دے گا وہ ٹھیک ہے آگے آگے ٹاپک نمبر 141 hemming distance hemming distance basically کیا چیز ہوتی ہے hemming distance basically number of bits جو ہوتی ہیں data کے اندر corrupted ہوتی ہم کہتے ہیں hemming distance یہاں پہ ہمارے پاس میں نے اس کی definition لکھی ہوئی ہے کہ if d into x y not equal to 0 that means there is a error in our data hemming distance between receiver code word and send code word is the actual number of bits that are corrupted جو ہماری actual number of bits جو ہوتی ہیں rapid ہوتی سم کیا کرتے ہیں hemming distance کہتے ہیں اس کی من ثواتی سی یہاں پہ explanation لکھی ہے وہ آپ یہاں پہ پڑھ لیں hemming distance is the metric for comparing two bit data string یہاں پہ دیکھیں کہ یہ bit ہے یہ bit ہے اب یہ دو bits کو basically compare کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیز ہوتی سم کہتے ہیں hemming distance یہ کہنے کے تقنیق ہے کہتا ہے while comparing two bind strings of equal length hemming distance is the number of bit position in which the two bits are different اب یہاں پہ کہتا ہے کہ جتنی bits آپ کی different ہوں گی آپ کی data کے اندر یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پسند یادتا ہوں فرض کریں یہاں پہ دیکھیں data ہمارے پاس avail ہے جی triple zero اور یہاں پہ ہے zero one one اب یہاں پہ دیکھیں ایک bit ہمارے پاس یہ یہاں سے change ہوگی zero ہے یہاں پہ اور یہاں پہ one ہے ایک bit change ہوگی یہاں پہ zero ہے یہاں پہ one ہے پھر ایک bit change ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس hemming distance کتنا آگیا دو because two bits are different ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آگئے والد جو topic آگے اس کے در دیکھیں one zero یہاں پہ دیکھیں one تو ہے لیکن zero نہیں ہے ایک bit یہاں پہ different ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد one یہاں پہ بھی one ہے پھر یہاں پہ zero ہے لیکن یہاں پہ one ہے ایک bit change ہوگی اس کے بعد یہاں پہ one ہے یہاں پہ zero ہے یہاں پہ تیسری bit بھی change ہوگی اس وقت سے ہمارے پاس hemming distance کے آیا ہے یہاں پہ three bits آگیا ٹھیک ہے اگر minimum hemming distance آگے ہمارے پاس نکالنا ہے minimum limit distance کے ہمارے پاس ایک فارملہ ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی definition پہلے آپ دیکھ لیجئے minimum limit distance is the smallest limit distance between all possible pair of code words یعنی کہ جو possible pair of could words ہوتے ہیں ان کے درمیان جو minimum distance ہوتے ہیں ان کیتے ہیں minimum tässä اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک example دی گئی ہے اس کا سامنا ہم اس کا سامائیتا ہے اب یہاں پہ the code generate the reduction of how to many errors یہاں پہ کہتا ہے کتنے errors اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو demon given کیا جا رہا ہے یہ آپ کو s given کیا جا رہا ہے اگر آپ کو demon given کیا جا رہا ہے تو اب آپ نے demon is equal to 4 کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ فارمولا یہ آپ کا demon is equal to s plus 1 فرض کر لیں جی اگر آپ کو demon نہیں given کیا جا رہا آپ نے demon find کرنا ہے تب آپ ایسے as it is ہی رکھیں گے demon is equal to s plus 1 اگر آپ کو demon provide کر دیتا ہے جیسے یہاں پہ اس question کے ادھر provide ہے تب آپ کیا کریں گے demon آپ ادھر لیں گے اٹھا کے یہاں پہ دیکھیں s plus 1 ہے تو s جب ادھر آئے گا تو demon یہاں پہ رہے گا اور یہ plus 1 والا ادھر جا کے minus 1 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا اس طرح کچھ بنے گا تو یہاں پہ ہم اس کو value put کریں گے 4 minus 1 is equal to ہمارے پاس 3 کے equal آ جائے گا اب آگے پیرٹی چیک کوڈ ہمارے پاس ایک simplest way ہوتا ہے redundancy bit add کرنے کا اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں total number of even ہے یا odd ہے اب اس کے لیے ہمارے پہ میں نے ایک table بنا رکھا ہے اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس data دیا گیا ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے آپ کی جو even number ہے یہ odd number ہے آخر کے اوپر اب یہاں پہ دیکھیں if total number of oneness is odd then our extra bit add is 1 اگر ہمارے پاس total number کیا ہوں odd ہوں کچھے یہاں پہ vähän مرپس کیا آ رہا ہے یہاں پہ مرپس کیا آ رہا ہے اور آ رہا ہے تم یہاں پہ ون ایڈ کر دیں گے یہاں پہ مرپس ایون آ رہا ہے تم یہاں پہ یہاں پہ مرپس ایون آ رہا ہے تم یہاں پہ ایون یہاں پہ مرپس ایون آ رہا ہے تم یہاں پہ زیرو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ مرپس اوڈ آئے گا وہاں پہ ہم ون ایڈ کر دیں گے یہاں پہ وہی سارا ہے طریقہ کار ہے جہاں پہ اوڈ آئے گا وہاں پہ ون اور جہاں پہ ایون آئے گا وہاں پہ 0 جہاں پہ وہی چیز ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ number of code word کے number of code word جو ہے بیٹا always greater than number of data word سے ٹھیک ہے سائیکلی کوڈ آگیا یہاں پہ سائیکلی کوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے سائیکلی کوڈ کے اندر بیٹا سیمپل سا کنسپٹ ہوتا ہے جو لاسٹ والی بٹ ہوتی ہے اس کو مطلب جو 1 ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے 0 کے ساتھ جو 0 اس کو ریپلیس کر دینا ہے 1 کے ساتھ CRC آگیا CRC کیا ہوتا ہے CRC بیسکلی ایک سائیکلی ریڈنڈنسی کوڈ ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سائیکلی ریڈنڈنسی کوڈ ایک ایڈٹرکنگ تقنیق ہوتی ہے کامل یوز کی جاتی ہے ڈیٹیل نیٹرک کے اندر اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے اب اس کو ہم لوگ پولی نومیل کوڈ بیسکلی کہتے ہیں اس کے سائیکلی کوڈ یہاں پہ اس کے دیئے گئے ہیں گوڈ پر فورمانس ہے فاسٹ ایمپلیمنٹیشن ہے ایسی ایمپلیمنٹیشن ہے کچھ یہاں پہ اس کے تین ایڈوانٹین ہے وہ آپ کر لیجئے گا کافی یہاں پہ اس کے بعد چیک سم آگیا ہے چیک سم کیا ہوتا ہے چیک سم is the smallest size block of data drive from another block اس کے مطلب کیا آپ کرتے ہیں data کو ڈرائیو کرتے ہیں مطلب data کے بلوک جب وہ ڈرائیو کرتے ہیں ایک data سے دوسرے data کے اندر اس کے لئے ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں یہاں پہ یہ سارے سارے نیچے data دیا گیا ہے یہاں سے میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں کس طرح اس کو کرتے ہیں چیک ہے اب اس کے اندر ہم کرتے ہیں کیا ہمارے پاس یہاں پہ کسی بھی lens کے اوپر یہ apply ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ line لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ data دیا گیا ہے ہم نے کرنا کیا ہم نے سب کو کرنا ہے پلس کرنا ہے پلس ڈرائیو کرنے کے بعد equal to 36 کے ہم 36 کی کیا کریں گے بیٹا ڈرائیو نکالیں گے جب ڈرائیو نکالیں گے تو یہ ڈرائیو نکلے گی ہم کریں گے کیا پھر last والے 4 نمبر کو اور پہلے والے 2 نمبر کو ہم کیا کریں گے پلس کریں گے جب پلس کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز نکل آئے گی forward error correction کی آگے تقنیق آگئی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کرتے ہیں ایرر کو ہمارے پاس اس کے الگ 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 methods ہیں یہاں پہ 3 methods جب ہمارے given ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون کون سے method ہوتے ہیں اب اس کے ذرم کرتے ہیں اس کے ذرم لوگ error کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس formula ڈی من is equal to 2 3 plus 1 اب اس کے اندر آپ نے ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے if you want to be correct 10 bits in a packet we need to make the minimum having distance 21 bit کہ آپ کے پاس جتنا یہاں پہ data ہوگا اس سے آپ کو double amount میں اس کی minimum having distance bit نکال لیں پھر آپ کی نکلے گی آپ کو اس کا distance double کرنا پڑے گا اس سے یہاں پہ جیسے اگر 10 bit کا ہم نے نکالنا ہے تو ہم نے یہاں پہ کتنا bit اس کو convert کرنا ہے 21 bit کے اندر اب یہاں پہ اس کا formula میں آپ کو الڈی بتا دے 2t plus 1 تو یہاں پہ t ہمارے پاس first کرنا ہے کہ 10 bit کا ہم نے نکالنا ہے تو یہاں پہ ہم 10 put کریں گے plus 1 کریں گے تو ہمارے پاس 21 bit نکال آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے chunk technique chunk technique ہمارے پاس کیا تقنیک ہوتی ہے اس تقنیک کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جس ہمارے پاس data کو کیا کرتے ہیں اس طرح vertical store کرتے ہیں اور جب ہم اس کو get کرتے ہیں تو ہم اس طرح ورزینٹلی get کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ لکھی ہوگی ہاں یہاں پہ دیکھیں data is created into chunk horizontally and the data is combined into vertically data کو combined کیسے کرتے ہیں vertically combined کرتے ہیں جب اس کو pick up کرتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں data کو vertically pick up کرتے ہیں اور data کو create کس طرح کرتے ہیں horizontally create کرتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے سوری میں نے بھی غلطی سے پہلے غلط بتا دیا تھا اب اس کے آگے چنگ کمبائننگ آگئی ہے یہ وہ اتنا خاص امپورنٹ نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی آپ چھوڑ دیں اتنا امپورنٹ نہیں ہے فریمنگ بسیقلی وہی پرانے والی باتیں جو میں آپ اولیٹی بتا کے آگیا ہوں فریم سائز کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ ایک بڑا فریم کیوں نہیں بناتے ہیں اگر ہم لوگ ایک ہی بڑا فریم بنائیں گے تو اگر ہمارے پاس ایک فریم خراب ہو جائے گا تو آپ کا سارے کے سارے data جو ہے وہ lost ہو جائے گا جتنا بھی frame کے اندر ہوگا لیکن ہمارے پاس اگر small number of frames ہوں گے تو ہمارے پاس ایک ہی frame با data lost ہوگا سب کا letter lost نہیں ہوگا frame can be different size fix size اور variable size fix size کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی fix boundary ہوتی ہے اس کے اندر size same ہوتا ہے جب size same ہوگا تب ہمارے پاس error detection کے اندر بھی مشکل آئے گی error correction بھی مشکل ہوگی flow control بھی data کا مشکل ہوگا اب variable size کے اندر کیا ہوتا ہے variable size کے اندر ہمیں یہ نہیں پھر پتا ہوتا کہ ہمیں اس کی beginning کہاں سے start کرنی ہے اور ending point کہاں سے start کرنا ہے اس سلسلے میں ہم نے دو process کا use کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اب یہ دو process جو ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے character oriented protocol اور سلسلہ bit oriented protocol کریکٹر oriented protocol کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو main بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہم یہاں پہ 8 bit کا data مطلب 1 byte کا data store کرتے ہیں 8 bit جب data ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ میں 2 flags attach کر دیتے ہیں کچھ اس طرح جیسے یہاں پہ یہ flag attach کیا ہے یہ flag attach کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ 8 bit کا data جو یہ actual data store کیا ہے اور جو header جو ہوتا ہے جو tailor ہوتا ہے basically یہ point out کر رہا ہوتا ہے دو چیزوں کو header point out کرتا ہے source اور destination کے address کو اور جو tailor ہوتا ہے وہ point out کر رہا ہوتا ہے error detection کو اور error correction کو لیکن آپ نے اس کے اندر کتنی bits رکھنی ہے 8 bit کا data رکھنا ہے اور یہ آپ کا actual data ہے یہ والا یہ جو header tailor اور یہ flag یہ basically آپ کا data نہیں ہے آگے bite stuffing اور character stuffing اب یہ بیٹا سیمپل سا concept ہے bite stuffing اور character stuffing کیا ہوتا ہے bite stuffing اور character stuffing کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم accidental flag کے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے اسی بھیج دیتے ہیں جب ہم اسی بھیجتے ہیں اسکیپ بھیجتے ہیں تو جب وہ receiver کے پاس جاتا ہے receiver کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دو اسی ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ کیا کر دیتے ہیں پہلے پہلے اسی کو remove کر دیتے ہیں اور آپ کو جو final data ہوتا ہے جس طرح آپ نے پریچھا ہوتا ہے center سے اسی طرح ہمارے پاس یہ receiver کے پاس چلا جاتا ہے اب آگے major disadvantage of character oriented اب اس کا disadvantage کہیں سب سے بڑا اس کا disadvantage کہ یہ 8 bit کو use کرتا ہے یہ 32 bit کو use نہیں کرتا کیونکہ اب universal جو coding system ہے وہ بھی آپ کا 32 bit کا ہوتا ہے لیکن یہ ابھی اس دور میں 8 bit کو use کر رہے ہیں تو یہ اس کا ایک disadvantage اس کا اگر bit oriented protocol bit oriented protocol کا بھی ایک بڑا سمپل سا concept ہے جو کہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کا easily bit oriented کو تیار کر لیں گے اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس five conductive number آ جاتے ہیں مدب five ایک بار میں one آ جاتے ہیں ایک ساتھ تو ہم نے وہاں پہ ساتھ میں ایک zero bit add کر دینی ہوتے ہیں جب وہ receiver کے پاس جائے گا تو اس کو automatically remove کر لے گا مطلب unstuff کر لے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے کہیں پہ لکھا بھی ہوگا each frame begin end with a special pattern ہمارے پاس bit جو ہوتی ہے unique pattern کے ساتھ start ہوتی ہے when the receiver sees five conductive incoming one bit followed by zero bit مطلب اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں zero bit لگا دیتے ہیں جب ہم five conductive number دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آگے flow control flow control میں آپ کو بتایا چکا ہوں کہ data manage کرنے کا process ہوتا ہے اس کے بعد ہم کنٹرول کرتے ہیں flow sender سے receiver تک اس کے بعد ہمارے پاس آگے examples consumer need to communicate with the producer کے ساتھ when the buffer is full when there are vacancies جب اس کے اندر جگہ avail ہو اس کے بعد کہتا ہے if the two parties are use a buffer with only one solution can be easier error control data control error flow control آگے اس کے بعد یہاں پہ control data layer آگے یہاں پہ ہمارے پاس دو ways ہم use کرتے ہیں پہلا کہ اگر ہمارے پاس frame crypto ہم کیا کرتے ہیں silently اس کو discard کر دیتے ہیں اور deliver کر دیتے ہیں network layer کے اندر اگر frame ہمارے پاس crypto ہم اس کو silently discard کر دیتے ہیں اور ایک acknowledgement بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا جو frame ہے وہ receive ہو گیا successfully اگر تو ہم لوگ corrupt frame ہمارے پاس آئے گا ہم simply discard کر دیں گے لیکن اگر ہمارے پاس صحیح frame آئے گا تم کیا کریں گے ایک acknowledgement بھیجیں گے کہ آپ کا frame جو ہمارے پاس successfully receive ہو گیا ہمارے پاس کس آگے connection less connection oriented connection کے اندر ہمارے پاس جو independent ہوتے ہیں کوئی physical connection ختم کر دیتے ہیں جب تک اس کے اوپر ہم کوئی action perform نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ جو یہاں پہ کھڑا ہے جب تک کوئی اس کو آکے دھکا نہیں دے گا یا اس کو آکے کہہ گا نہیں کہ آپ بیٹھے ہو تب تک نہیں بیٹھے گا اس کے اوپر جب تک کوئی action نہیں ہوگا کوئی event اکر نہیں ہوگا وہ کوئی بھی action performance نہیں کرے گا لیکن جب اس کے اوپر event اکر ہوگا تو وہ دو reactions کرے گا ایک تو list of actions to be performed and this is determining the next stage آگے گے simple protocols اب یہاں پہ protocols آگے ہیں protocols کے اندر کیا ہوتا ہے simple protocols کے اندر نہ تو وہ اس کے اندر flow control ہوتا ہے نہ اس سے error control ہوتا ہے اب اس کی انزمشن کیا ہے کہ the receiver can immediately handle any frame it receives اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ flow control نہیں ہوتا تو جتنے بھی sender یہاں پہ frame send کرتا ہے receiver کو receive کرنے ہوتے ہیں immediately یاسے sender send کرتا ہے receiver receive time time اس کو receive کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو handle کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس میں frame ضائع ہوں data ضائع ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس سے کوئی گھرز نہیں ہوتا simple protocol لیکن swap and wait protocol کے اندر کیا ہوتا ہے کہ error control بھی ہوتا ہے flow control بھی ہوتا ہے یہ دھیان رکھتا ہے کہ کتنی frame جائے وہ یہاں پہ send ہوئے ہیں جب ایک frame completely send ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے acknowledgement بھیجتا ہے اس کے بعد ہی کیا کرتا ہے وہ next frame اس کو بھیجتا ہے اکنالجمنٹ جو ہوتا ہے وہ بیٹھے بھی اس کے لیے دو message carry کرتا ہے پہلا can you have received the previous frame please send the next one کہ جہاں پہ ایک frame میرے پاس receive ہو گیا اب آپ next frame بھیج دیں دوسرا message کیا ہوتا ہے the frame that we have sent previously has been received error free کے مطلب آپ نے جو frame بھیجتا تھا وہ error free receive ہو گیا اب آپ next frame بھیج دیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا nrm اور abm nrm کا stand for ہوتا ہے normal response mode اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے normal response mode ہمارے پاس ایک primary ہوتا ہے جو کہ command کر رہا ہوتا ہے دوسرا secondary ہوتا ہے جو کہ بس response کر رہا ہوتا ہے یہاں سے data یہاں پہ جائے گا یہ اس کو response کرے گا یہ دوبارہ data اس کو sender نہیں کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے point to point communication ایک ہوتی ہے multipoint communication اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اب دو لوگ یہاں پہ at a time response کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ command نہیں کر سکتے abm جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ commanding بھی کر سکتے ہیں اور response بھی کر سکتے ہیں دو computer آپس میں اس کے بعد آگئے hdlc framing کی 3 types آگئی ہیں i frame supervisor frame unnumber frame آگئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس i frame آگیا پہلے i frame کے اندر کیا ہوتا ہے i frame ہمارے پاس transfer کرتا ہے data کو ایک layer سے دوسری layer کے اندر مدلل source restriction تک data کو transfer کرتا ہے supervisor frame کیا کرتا ہے supervisor frame ہمارے پاس flow control کرتا ہے error control کرتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کا pick backing جو ہوتی ہے وہ impossible ہو جاتی نہیں ہے اسے error control نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے s frame error control کرتا ہے اس کے بعد آگئے u frame ہمارے پاس link کی management کرتے ہیں ہمارے پاس depending کرتے ہیں information field کے پر sometimes data بھی store کرتے ہیں لیکن depend کرتا ہے data کی according یہ sometimes store کرتے ہیں sometimes نہیں کرتے لیکن مین کام کیا آتا ہے management کرنا point to point protocol ہمارے پاس آگئے point to point protocol ہمارے پاس main چیز کیا ہے point to point protocol جو ہوتا ہے single line ہوتا ہے one to one communication اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس جو گھر کے اندر کہتا ہے million of internet users who need to connect their homes computer to the server internet services provided PPP مطلب یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی گھر کے اندر computer user ہو رہی ہوتے ہیں سارے کے سارے یہاں پہ point to point access protocol کو use کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے to control and manage the transfer data there is a need of PPP add the data link لئے اب یہاں پاس کچھ functions یہ گئے ہیں کہ یہ اس کے اندر functions operations ہوتے ہیں مطلب framing ہوتی ہے اس کے اندر link establishment ہوتی ہے authentication ہوتی ہے multipoint ہوتا ہے اور network addressing ہوتی ہے یہ بس ہے important table ہے آپ اس کو لازمی کر لیجئے اس کے بعد اس کے اندر کونسی چیزیں نہیں ہوتی flow control نہیں ہوتا error correction نہیں ہوتا no sequence numbering نہیں ہوتی اب sense ہوتی ہے کہ اس کی sophisticated addressing mechanism کی اس کے بعد ہمارے پاس آگے random access protocol اب random access protocol یہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی 3 types آجاتی ہیں یہ آپ کو میں کرواتا ہوں اس کے اندر کیا چیز آتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس main چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر اپر نہیں ہوتا ہر ایک جو ہوتا ہے وہ station اس کی equal کہہ لیں کہ value ہوتی ہے تو کوئی بھی کسی کا spirit نہیں ہوتا کوئی بھی central computer نہیں ہوتا جو کسی کو control کر رہا ہو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے decision depend on the state of the medium یہ دیکھتا ہے کہ جو medium ہے ہمارے پاس وہ free ہے یا بیزی ہے اگر تو free ہوگا data transmit کر دے گا اور بیزی ہوگا تو data transmit نہیں کرے گا اس کے اندر ہمارے پاس three types آ جاتی ہیں aloha, csma اور csms اور ca aloha کے اندر کیا ہوتا ہے aloha ہمارے پاس سب سے پہلی random access machine تھی اس کو invent کیا گیا تھا ان سے ستر کے اندر اب اس کے اندر اس کو بنایا کسی لیے گیا تھا ریڈیو وارگسلین کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا اس کو الگ 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 اس کے اندر use کیا گیا اب جب اس کو use کیا گیا تو ہمارے پاس collision آئی collision کے اندر ہمارے سلسلے میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ میں کوئی diagram کہیں پہ دیئے ہوئی تو میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں collision basically کیا چیز ہوتی ہے link یہاں پہ کوئی diagram میں نے نہیں بنائی بیٹا آپ اس کی diagram google سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا کہا کہ جب دو میٹنز کے درمین collision ہوتی ہے تو میں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ الگ 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 methods پر apply کرتے ہیں یہ آگے methods آئیں گے اس کے ضرور میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہتا ہے when a station send data under station may attempt to do at the same time وہ یہی بات collision والی بات آگئی کہ فرض کریں آپ یہاں سے data بھیج رہے ہیں اور یہاں پہ یہ center ہے یہ receiver ہے یہاں پہ اگر یہ station بھی بھیج دے گا data یہ station بھی بھیج دے گا تو یہ same type میں پھر آکے یہاں پہ یہ تکرا جائیں گے تو اس کو تکراوک ہم کرتے ہیں collision ٹھیک ہے data frame the two stations collide and become garbled and we will lose the data کو جب data تکرایا گا آپ اس میں تو سارے کے سارے data lost ہو جائے گا ہمارے پاس اب یہ frames in pure loho network اب اس کے اندر ہمارے پاس pure loho کے اندر time of transmission continuous ہوتا ہے continuous time ہمیں assign ہوتا ہے اس کے اندر ہم data کو transmit کرتے ہیں whenever station has not available frame it sends the frame if their collision and the frame is destroyed the sender waits for a random amount of time before transmitting اب یہ اس میں ہوتا کیا ہے اگر ہمارے پاس ہم نے frame بیجا وہ frame کیا ہو گیا sender receiver سے match ہوا collide ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ frames آیا ہو گیا اب کیا کرے گا جب تک یہ جو next sequence کے اندر frame لگے ہیں جب تک وہ اپنا data transmit نہیں کرتے again اس کی باری نہیں آتی یہ again سے اپنا data transmit ہے نہیں کرتا اسے ہم کرتے ہیں frames in pure loho network اس کی formatting کیا ہے اس کا working کیا ہے اس کا algorithm کیا ہے کام کرنے کا یہاں پر وہ بتا رہا ہے اس کے بعد aloha کے ہمارے پاس random access protocol کے اندر آگے types آگے ہیں csm career sense multiple access اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس minimize ہو جاتا ہے collision کا chance کیوں کہ اس کے اندر ہم نے performance increase کر دی ہے کس طرح ہم یہاں پہ کرتے کیا ہیں ہم sense کرتے ہیں کیا ہمارا جو medium ہے وہ free ہے یا نہیں اب اس کے اندر ہم نے time رکھا ہوا تھا aloha کے اندر کہ جب اس کا time آتا تھا frame کا وہ frame جب data transmit کرنے شروع کر دیتا تھا لیکن اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں medium کو پہلے sense کرتے ہیں کہ اگر تو data تب ہم transmit کریں گے medium کا اندر اگر وہ medium free ہے اگر medium free نہیں ہے تب ہم کیا کریں گے data کو transmit نہیں کریں گے ٹھیک ہے behavior of three presence method اب یہاں پہ presence method آگے ہیں non presence p presence اور i presence اب اس کے اندر ہم کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے i presence اندر یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو link ہے وہ idle ہے یا نہیں اگر تا link idle ہے تو ہم کیا کرتے ہیں data کو اسی time بھیج دیتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس frame idle نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں first کریں گے یہاں پہ frame idle نہیں ہے اور یہاں سے data آ رہا ہو تو یہ بسکلی اتنا sense کرے گا آگے تو sense نہیں کر سکتا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس chance ہوتے ہیں زیادہ collision کے کیونکہ یہ صرف اتنا frame check کرے گا اس کے بعد ہی check نہیں کرے گا تو کیا پتہ یہاں پہ data آ رہا ہو اور یہ اس کو sense نہ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے collision ہو جاتی ہے اب non-presence کیا ہوتا ہے non-presence کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ اس method channel has time slots اس کے اندر time کیا جاتا ہے frame کو پھر اس حصہ سے data کو transmit کیا جاتا ہے لیکن immediately transmit نہیں کیا جاتا time کے بعد ہم transmit کرتا ہے data یہاں پہ پہنچ جائے پھر ہم time دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر time دیا جاتا ہے P presence آ گیا ہے اب یہ اس کے اندر دونوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں آئی اور non-presence کی دونوں کی کمبائن کرس کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہے CSMA over CAB اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک تو ہم کیا کرتے ہیں space add کر دیتے ہیں دوسرا ایک contention window رکھ دیتے ہیں دوسرا technology management بھی ہی دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ تین method ہم لوگ use کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہ چیز بناتے ہیں CSMA over CAB کہتا ہے when a frame is ready then transmit check whether the channel is ideal basic اگر channel ideal ہوگا تو ہم کیا کریں گے پھر بھی wait کریں گے station کا check out کریں گے صلی کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے data کو transmit کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کہتا ہے if a channel is ideal the station wait for the interframe gap amount of time and send the frame وہ ہی بات جو میں آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتا رہا تھا gap wait کریں گے اس کے بعد ہم data کو بھیجیں گے after sending the frame its set timer timer set کر دیا جاتا ہے اس time تک اگر acknowledgement آج ہے تو ہم کہتے ہیں جی ڈیٹر سیو ہو گیا اگر ڈیٹا technology میں نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا ڈیٹا lost ہو گیا ٹھیک ہے control ڈیکسس کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں reservation polling and token passing polling کیا ہوتا ہے یہ بیسکری جو method ہیں ان کو آپ ایک بار read کر لیجئے گا اس میں کوئی امپورنٹ نہیں ہے آپ اس کے بار خود read کر لیجئے گا بس آگے channelization channel partition channel partition function کے اندر ماروستین چیزیں آ جاتی ہیں fdm میں tdm میں اور code division multiplex اب اس کے بھی بیلکل وہی same method ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں fdm میں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں available bandwidth کو divide کر دیتے ہیں frequency bandwidth اور ہمارے پاس کیا کرتے ہیں each station is allocated to a bands and data each band is for the specific station اب وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہر bandwidth کو ہم divide کر دیتے ہیں frequency کے اوپر اور پھر یہ جتنے بھی station بنتے ہیں ہمارے کو time divide کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس time میں اس station اس stationے send کرنا ہے اس time اس stationے send کرنا ہے تو وہ سارے کے بھی ہم divide کر دیتے ہیں پھر اس time میں وہ اپنا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر tdm میں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ time slots بنائی جاتی ہیں time کے حساب سے time کے اوپر divide کر کے پھر ہم لوگ ہر frame کو send کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس code division multiplex آ جاتا ہے اس کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں data کو code کی فارم میں d1 c1 اس طرح ہم data کو transmit کر رہے ہوتے ہیں اب ایتھرانیٹ اب ایتھرانیٹ کیا جاتا ہے ایتھرانیٹ بسیکلی ایک ہوم ویڈ communicator network ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر ہمارے پاس تین طرح ہمارے پاس use کر رہے ہوتے ہیں local area van metropolitan area network اب اس کو کب introduce کیا گیا تھا انہ سے اسی کے اندر اس کو کب use کیا گیا انہ سے تراسی کے اندر اس کا stand for پر اس کو پہلا جو project بنائے گیا تھا آئی ٹریپل ہی آٹس دو شہر ہے تین تھا اس کا ہمارے پاس جو stand for کافی important ہے institute of electrical and electronics engineers ٹھیک ہے اس پاس ایتھرانیٹ کی evolution آگئی ہیں کہ ایتھرانیٹ کے اندر کون کون سی evolution کی گئی تھی اس کے اندر ہمارے پاس standard ethernet آ جاتی ہے fast internet آ جاتی ہے gigabyte ethernet آ جاتی ہے 10 gigabyte ethernet آ جاتی ہے اب اس کے اندر ہم نے یاد رکھنا ہے standard کے اندر ہمارے پاس 10 mb ہوتی ہے fast کے اندر 100 mb ہوتی ہے gigabyte کے اندر 1 gb ہوتا ہے اور 10 gigabyte کے اندر 10 gb ہوتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے standard ethernet کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس 10 mb ہوتا ہے اس کے بعد یہ unreliable services کو آپ ignore کر دیں اس کو اتنا خاص آپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے addressing standard ethernet اب addressing کیا ہوتی ہے addressing کے اندر ہمارے station کو کیا کرتے ہیں interface card جائے ہوا assign کر دیتے ہیں پھر اس card کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک unique address to sign کر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں cn ic ہے ہم ہر بندے کو sign کرتے ہیں اس کے بعد cn ic کا اپنا ایک unique cn ic number ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں link layer یہاں پہ cn ic کیا کہتا ہے unique link layer address ethernet کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں 6 bytes ہوتی ہیں 48 bits کے equal رکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کے example دی گئی ہے ethernet mac کی اس کو ہم لوگ write کرتے ہیں ٹھیک ہے transmission of address bits transmission of address bits کے اندر ہمارے پاس یہ transmission دکھائی گی کہ ہم کس طرح کرتے ہیں transmission کس طرح کرتے ہیں scene left to right by for each byte it is send right to left bit by bit یہاں پہ یہ bit to bit یہاں پہ transmit کرتے ہیں مدب store کس طرح کرتے ہیں binary کے اندر یہاں پہ left to right receive کرنا ہوتا ہے transmit کرنا ہوتا ہے پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں write to left to send کرتے ہیں یہاں پہ مرپس ایک numerical آگے اس کو اب لازمی دیکھ لیجئے کا کافی important numerical ہے اس کے بعد یہ اس طرح کی جو چیزیں box والی یہ آپ خود کر لیجئے کا کافی important ہے اب یہاں پہ یہاں پہ جو goals لکھے ہو ہیں fast ethernet کے اس طرح جتنے بھی standard ethernet کے بھی ہیں gigabyte کے بھی ہیں megabyte کے تقریبا سب کے سیم ہیں پہلی لینج ہوتی ہے upgrade data 100 MB ہے تو اگر آپ 1 GB پہ کر رہے ہیں تو 1 GB کر دیں اس کے بعد یہاں پہ make it compatible with the standard ethernet اب یہ چیز ہر لائن اب ہر ایک کے اندر لکھ سکتے ہیں goals کے اندر fast ethernet goals کے اندر standard ethernet goals کے اندر megabyte goals کے اندر gigabyte goals کے اندر ہر ایک کے اندر اب یہ چیز لائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تو ہر ایک کے اندر سیم ہوتی ہیں اس کے بعد other wide networks آگئی ہیں تو یہ آپ یہاں سے چھوڑ سکتے ہیں ٹیلی فون جائے پہلا جانس start کیا تھا 800 کے اندر start کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ plane old telephone system p o t s یہ ہمارے پاس stand for کے اندر پوچھ رہتا ہے اس کو اب لازمی کر لیجئے گا major component اس کے اندر کون کون سے ہیں یہاں پہ یہ چیز ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ چیزیں خاص important نہیں ہیں stand for آنا چاہیے آپ کو local accessor transmit areas letters ہوتے ہیں پھر ایک inter letter ہوتا ہے اس کے بعد یہ signaling کا process آگئے اس کے اندر ہمارے پوچھا یہ آپ کو نام آنے چاہیے signal point کا signal transfer point کا اور service control point کا اس کے بعد ہمارے پاس یہ layers آگئے ہیں اس کے بھی آپ کو جسٹ نام آنے چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہمارے پاس topic آگیا ہے sonar devices کا sonar devices کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ as a encapsulation کام کرتا ہے اور یہ as a decapsulation کام کرتا ہے یہ framework کیا کرتا ہے multiply کر دیتا ہے divide کر دیتا ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ regenerators ہوتے ہیں ٹھیک ہے regenerator یہاں پہ لکھا ہو بھی ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں terminals ہوتے ہیں جہاں سے یہاں پہ terminal سے data کہاں جا دے گا encapsulation کے پاس encapsulation سے regenerator کے پاس regenerator سے پھر یہاں پہ adm کے پاس add drop multiplexer کے پاس اور پھر یہ set demux کے پاس جائے گا اور پھر وہاں پہ data کو demultiplex کر دیا جائے گا مطلب ایک package کے اندر convert کر دیا جائے تو یہ جو section ہوتا ہے ہم کہتے ہیں closest point section کہتے ہیں اور یہ ایک line ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک line بنتی ہے مطلب دو lines کے درمیان جتنے بھی یہاں پہ points آتے ہیں ہم section کہتے ہیں اور یہاں پہ جو دو چیزوں کا connect کر رہی ہوتی ہے line اسے ہم line کہتے ہیں اور وہ یہاں پہ ہمارے پاس path آگے path کرتے ہیں different طرح کی path جتے ہم use کرتے ہیں line layer section layer path layer جو ہوتی ہے movement کے لئے movement کرواتی ہے same signal across the physical section photonic layer کیا کرتی ہے photonic layer check کرتی ہے presence of data کہ یہاں پہ presence of data ہوگی تو یہ one represent کرے گی اور absence ہوگی تو یہ represent کر دے گی second photonic nitro ring nitro اس کے اندر مار پاس upsr ہوتا ہے upsr ہوتا ہے upsr کے اندر مار پاس ہوتا ہے unidirectional pass switch ring اس کے اندر کیا ہوتا ہے ursr کے اندر مار پاس دو rings ہوتی ہیں working ring ہوتی ہے protection ring ہوتی ہے جو working ring ہوتی ہے وہ clockwise move کرتی ہے اور جو ہمارے پاس protection ring ہوتی ہے وہ anti clockwise move کرتی ہے ٹھیک ہے اب blsr کے اندر چار rings ہوتی ہیں دو rings working rings ہوتی ہیں اور دو protection ring ہوتی ہیں اب اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے سارے کے ساتھ process کے دو link clockwise اور دو ring anti clockwise اس کے بعد atm کا stand for upon transfer mode اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس frame types آگی ہیں آگے سبھا آگے یہ بلت اتوال ٹاپک اب بلت اتوال ٹاپک جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو آپ تیار کر لیں کافی اس کے لئے اس کے اندر یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں کرنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے لئے اس کے لئے کوئی دوو پہلی آپ کو پہلی بکی اس کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم